دوستو ہر سال کی طرح اس سال بھی سٹار پلس چینل کئی انوکھی کہانیوں کے ساتھ دھیر سارے سیریل لے کر آیا ہے اور ان سبھی نئے ٹی وی شو کو درشکوں کا زبردست رسپانس بھی مل رہا ہے تب ہی تو سٹار پلس کے یہ نئے ٹی وی شو ٹی آر پی کے معاملے میں بھی کافی زیادہ آگے نکلتے ہوئے دکھائی دے رہی ہیں جن کے سامنے باقی ٹی وی چینلز کے سیریلز بھی پھیکے پڑھتے جا رہے ہیں جن میں سے کچھ نئے ٹی وی شو تو اپنی انوٹھی کہانی کے ساتھ درشکوں کے پیچ کچھ اس طرح سے چھا گئے ہیں کہ انہیں سٹار پلس کے چینل کے لیے لکی بانا جانے لگا ہے اور اسی لئے آج کے ماری اس ویڈیو میں ہم آپ کو سٹار پلس کے ایسے ہی کچھ نئے ٹی وی شو سے روبرو کروانے والے ہیں جو لکی ثابت ہوئے ہیں اس چینل کے لیے تو بینہ وقت گواہ چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں اور جانتے ہیں کون سے ہیں سٹار پلس کے وہ نئے ٹی وی سیریل نمبر ایٹ چیکو کی ممی دور کی 6 ستمبر 2021 کو سٹار پلس پر پرسارت ہوا نئے ٹی وی شو چیکو کی ممی دور کی کا نام اس لسٹ کے نمبر آٹھ پر شمار ہوتا ہے جو کی ینگ لڑکی چیکو کی کہانی لے کر آیا ہے جو اپنی ماں سے بچھڑ جاتی ہے اور اپنی نرت کلا سے اپنی ماں کو ڈھونڈنے کا پریاز کرتی ہے اور اسی کہانی کے ساتھ یہ سیریل درشکوں کا چہیتہ بنتا جا رہا ہے اور ٹی آر پی کے معاملے میں آگے نکل گڑ درشکوں کو سٹار پلس چینل دیکھنے کے لیے مجبور کر رہا ہے نمبر سیون سات نبھانا ساتھیا سیزن ٹو اس لسٹ کے سات نمبر پر شمار ہوتا ہے سات نبھانا ساتھیا سیریل کے سیکنڈ پارٹ کا جو کی گہنا کی کہانی کو لے کر آیا ہے جس میں ہمیں گہنا کے ساتھ انت کی کہانی دیکھنے کو مل رہی ہے جہاں گہنا کی ضرورتوں اور پریشانیوں کو نظر انداز کیا جاتا ہے پر گہنا کسی نہ کسی طرح سے ہر پریشانی کا حل نکال لیتی ہے اور سیریل کی اسی کہانی کو درشکوں دورہ بہت زیادہ پسند کیا جا رہا ہے تب ہی تو سیریل کو بھی سٹار پلس کے لیے لکی بتایا جاتا ہے نمبر سکس پنڈیا سٹور اسی سال سٹار پلس پر پرسارت ہوا سیریل پنڈیا سٹور کی بات کی جائے تو جہاں دھرا اور گوتم کی کہانی نے درشکوں کا دل جیتنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی ہے تو وہیں رابی اور شیفا کی لب سٹوری بھی سیریل کو ٹی آر پی کے معاملے میں آگے پڑھاتی ہوئی نظر آ رہی ہے جس کے چلتے درشک سٹار پلس چینل سے اور بزیادہ کنیکٹ ہوتے جا رہی ہیں اور اس طرح سے یہ سیریل بھی سٹار پلس کے لیے کافی لکی ثابت ہوا ہے نمبر فائف ودروہی سینانی بکشی جگ بندھو پر آدھارت سیریل ودروہی کی بات کرے تو سٹار پلس کا یہ سیریل بھی درشکوں کا انٹرٹینمنٹ کرنے میں نمبر ون پر رہا ہے جہاں جگ بندھو کے ساتھ کلیانی اور رادہ منی کی کہانی درشکوں کو یہ سیریل دیکھنے پر اور بھی زیادہ مجبور کر دیتی ہے جس وجہ سے باقی ٹی وی چینل کے مطابق سٹار پلس چینل کو درشکوں کا کافی اچھا ریسپانس مل رہا ہے اور ایک یہی وجہ ہے کہ سیریل کا نام بھی اس لسٹ میں شمار ہے نمبر فور گم ہے کسی کی پیار میں اس لسٹ میں گم ہے کسی کی پیار میں سیریل کا نام شمار نہ ہو بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے آخر کار اس سیریل نے سٹار پلس پر پسارت ہوتے ہی درشکوں کا دل جو جیتنا شروع کر دیا تھا جہاں ویراد کے ساتھ سائی اور پاکی کی کہانی ایک الگ موڈ لے کر آتی ہے اور درشکوں کو اپنے ساتھ باندھی رکھتی ہے جس وجہ سے اس سیریل ٹی آر پی کے ماملے میں تو ٹاپ پر پہنچی چکا ہے ساتھ اس سٹار پلس کے لیے بھی کافی لکی ثابت رہا ہے نمبر ثری ایملی اس لسٹ کی تیسری کڑی میں نام آتا ہے ایملی سیریل کا جو کی سٹار پلس کا سب سے زیادہ دیکھا جانے والا ٹی وی شو ہے جو بھلے ہی نیا ٹی وی شو ہو لیکن اس سیریل نے آتے ہی درشکوں کے بیچ اپنا ایسا رنگ بکھی رہا ہے کہ دیش بھر کی لوگ اس رنگ میں رنگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جہاں ایملی آدتی اور مالنی کی کہانی نے تو درشکوں کا دل جیتا ہی ہے ساتھ ہی اب سیریل میں آرین کی کہانی بھی ایک الگ موڈ لے کر آ رہی ہے اور اس وجہ سے سٹار پلس چینل بھی خوب پاپولر ہو رہا ہے نمبر دو یہ رشتہ کیا کہلاتا ہے اس لسٹ میں یہ رشتہ کیا کہلاتا ہے سیریل کا نام آنا تو بنتا ہے جو اپنی تھرڈ جنریشن کی کہانی کے ساتھ نہ صرف درشکوں کا دل جیتنے کا کام کر رہا ہے بلکہ ٹی آر پی کی ماملے میں اتنا زیادہ آگے بڑھ چکا ہے کہ اس سیریل نے سٹار پلس چینل کی ریٹنگ بھی بڑھا دی ہے جہاں آبی منیوں کے ساتھ آروہی اور اکشرا کی کہانی نے درشکوں کے بیچ کچھ اس طرح کا جادو چلایا ہے کہ درشک بھی اس سیریل کو دیکھنے پر مجبور ہو گئے ہیں نمبر ون انوپما جی ہاں سٹار پلس پر پسارت ہو رہا سیریل انوپما کا نام اس لسٹ کے نمبر ون پر شمار ہوتا ہے کیونکہ سٹار پلس کا نیا ٹی وی شو ہونے کے باوجود بھی اس چینل کی ریٹنگ بڑھا چکا ہے اور اس چینل کے لیے کافی زیادہ لکی ثابت ہوا ہے جہاں انوپما اور ونراج کی کہانی میں کابوے اور انوچ کا پاڑیا کے ساتھ اب مالوی کا بھی دھیر سارے ٹویسٹ اینڈ ٹرنز لے کر آ رہی ہیں جسے درشک بھی دیکھنے پر مجبور ہو بیٹھے ہیں بل دوستوں سٹار پلس کے لیے لکی ثابت ہوئے ان ٹی وی شوز میں سے آپ کا فیوریٹ ٹی وی شو کون سا ہے آپ ہمیں کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ساتھ ٹی وی جگت سے جڑی ایسی تمام خبروں کو جاننے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں